اب ہم پہنچائے ہیں گوبوستان گوبو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ریوائن کو یا کھائی کو اور ستان کہتے ہیں پلیس یا لینڈ کو تو گوبوستان کا جو انگلیش میں مطلب بنتا ہے وہ ہے لینڈ آف ریوائنز یا اردو میں آپ انہیں کہہ لیں کھائیوں والی سرزمین یہ مشہور ہے اس لیے کیونکہ اتر بہت زیادہ نیرو جو ویلی ہے اور نیچے بہت بڑی بڑی کھائی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جگہ مشہور ہے اپنے مڈ والکینوس کی وجہ سے اور اپنے سٹون آرٹ کی وجہ سے یہاں پہ سٹونز پہ انگریونگ کرتے تھے لوگ اور اسی وجہ سے یہ جگہ جانی جاتی ہے ابھی ہم یہاں پہ پہنچائے ہیں گائیڈ کا میں بس اپنے انتظار کر رہوں ٹکٹس ہم نے پرچیز کر لی ہیں اور ابھی بس یہ گائیڈ ہمارے آ جائیں تو یہاں سے آگے ویلی میں جائیں گے ویلی میں جا کے پھر ایکسپلور کریں گے کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ دیکھنے والی ہیں یہ لوگ یہاں پہ کیا دیکھنے کو آتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے یہ تک باقو سے تقریباً تھرٹی منٹس کی ڈرائیو پہ ہے یہ بھی اور تھرٹی تو فورٹی منٹس کی ڈرائیو ہے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں گوبستان اور اسی ایریا میں مڈ والکینوس ہیں اور اسی ایریا میں آپ کو جو سٹون آرٹ انگریونگز ہوں گی وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی یہ میرے ساتھ بھائیں ہیں جو کہ پچھلے تین دن سے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں یہ پچھلے چار دن سے مجھے ازربایجان پورا گھومارے ہیں باقو لے کے گئے باقو سے پھر یہ آگے مجھے وہاں بھی لے کے آئے ہیں کیا کہتے ہیں جب باقو سٹی میں مجھے کافی سارے پاکستانی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بالکل سٹی سنٹر میں نظامی سٹریٹ کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ انڈینز اور پاکستانی نظر آ جائیں گے لیکن ایسی کسی بھی آپ ہسٹوریکل سائٹ پہ آئیں گے تو اگر جس طرح آتش گاہ میں گیا تھا وہ کیونکہ ہندووں کی ریلیجیس ایک پلیس ہے تو وہاں پہ کافی سارے انڈینز جاتے ہیں لیکن ایسی ہسٹوریکل جگہوں پہ نہ مجھے پاکستانی ابھی تک کوئی نظر آئے ہیں اور نہ ہی انڈین نظر باقو سے تقریباً 30 کلومیٹر یہ ہے کوبستان کوبستان کا انگلیس میں مطلب ہے لینڈ آف ریوائن کوبو کو ریوائن یا کھائی کہا جاتا ہے استان کو پلیس لینڈ یا پھر جگہ کہا جاتا ہے تو کوبستان کو آپ کہیں گے لینڈ آف ریوائن یا کھائیوں والی سرزمین اور اس جگہ کے انسٹری یہ ہے کہ یہ تقریباً یہاں پہ آج سے ایک میلین سال پہلے تقریباً دس لاکھ سال پہلے یہاں پہ سارا سمندر ہوا کرتا تھا کیپسین سی جو ہے وہ یہاں ٹاپ تک ہوتا تھا اور پھر ٹائم کیپسین سی یہاں سے ختم ہوتا گیا اور تقریباً آج سے بائیس ہزار سال پہلے یہاں پہ آکے کوبستانی پیپل آباد ہوئے اور انہیں کوبستانی پیپل کہا جاتا ہے لیکن مجھے اب ایکسیکلی نہیں پتا وہ لوگ کہاں سے آئے تھے لیکن آج سے بائیس ہزار سال پہلے یہاں پہ آکے لوگ آباد ہوئے جب یہاں سے پانی ختم ہو گیا اور یہ جتنے بھی پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سینڈ راکس ہیں جہاں پہ بھی کوئی سمندر ہوتا ہے جب وہاں سے سمندر ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسے پتھر بن جاتے ہیں اور یہ سی شل سے سی منرل سے اور سینڈ سے مل کے پتھر بنے ہیں کہتے ہیں کہ سٹون ایج سے لیکن میڈل ایج تک یہاں پہ لوگ رہتے رہے تھے اور ان کا جو ابھی یہاں پہ لوگ دیکھنے آتے وہ یہ چیز ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے سٹون پہ انگریونگ کی ہوتی تھی اپنے مجسمیں بنائے ہوتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنٹنگ سے پہلے کا انہوں نے دکھایا ہے کہ ہنٹنگ سے پہلے جو ان کے ریچولز ہوتے تھے انہوں نے پر فارم کرتے ہوئے یہ انہوں نے سٹون پہ انگریونگ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ انہوں نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنٹرز بنے ہوئے ہیں تین ہنٹرز بنے ہوئے ہیں اور اوپر جو ہیں یہ ہے ایک پوٹ بنی ہوئی ہے ایک کشتی ہے اور اس پہ جو یہ لائنز ہیں یہ لائنز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس پہ لوگ سوار تھے اور یہ ابھی شکار کے لیے جو ان کے شکاری ہوتے تھے جو جانوروں کا شکار یہ کھانے کی ساری اینجمنٹ کرتے تھے یہ وہ بنے ہوئے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پانی نے پتھروں کو کٹا ہوئے اور اندر بھی آپ کو سینڈ نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ جو پوری پہاڑی ہے یہ پورا کوبستان ہے یہ اسی طرح بنا ہوئے ہیں یہ غار یا پھر ان کی رہائش گاہ یہ جو لوگ تھے یہ بکری اور بیل ان کی پوجا کرتے تھے اور اس کے علاوہ یہ وومن کو بھی ورشپ کرتے تھے کہ وومن کو فرٹیلیٹی کے لیے یہ ورشپ کرتے تھے اس کے علاوہ یہ لوگ پانی کی ورشپ کرتے تھے جو بارش ہوتی یہ اوپر انہوں نے آکس بنایا ہوا ہے اور اس میں وائلڈ ہورس ہے گھوٹھ ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ ورشپ کیا کرتے تھے اور نیچے یہ بنایا کیسے گیا ہے کیونکہ اتنی انچائی پر بنانا تو پوسیبل نہیں تھا اس ٹائم پر سیڑھیوں وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر آور لیپنگ ہوئی ہوئی ہے یہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک بندے کے کندے پر دوسرا بندہ چڑھتا تھا پھر اسی طرح اس کے کندے پر تیسرا بندہ آتا تھا اور کر کر آکے وہ اس طرح سے یہ پھر انچائی پر جا کے انگریوینگ کرتے ہیں جو یہ جو تھوڑا سا گہرائی میں تھوڑا سٹیپ جو یہ انگریو ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ والے سٹون ایج کے نہیں یہ برونز ایج کے ٹائم کا ہے جترے بھی سٹون ایج کے ٹائم کی انگریوینگ گئی ہے یا یہ پتھر کو کٹا ہوئے تراشا ہوئے انہوں نے وہ آپ کو اتنا گہرانی نظر آئے گا لیکن جو برونز ایج جب آگئی تھی کیونکہ اس ٹائم تک نکیلی چیزیں بنا سکے تھے اور اس طرح کے کچھ کیا کہیں گے انہیں ہمارے پاس ٹولز آگئے تھے کہ انسانوں کے پاس ٹولز آگئے تھے جس سے یہ زیادہ دیپ اسے انگریو کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی وہ اپنے ہنٹرز بنائے میں انہوں نے جو ہنٹ کرتے تھے جہاں پہ مجھے اگر کیمرہ سے ہی کیپچر کر سک رہے ہیں تو یہ ایک انہوں نے ہورس بنایا ہوا ہے اور ایک آکس بنایا ہے باقی ان کی کچھ جو ہنٹرز ہیں وہ ہنٹرز سے مرادی ہے کہ لوگ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کوئی نہ کوئی ایسے ٹولز پکڑے ہوئے ہیں جس سے وہ ہنٹنگ کیا کرتے تھے اور یہ بیچ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ والا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کا جو اس ٹائم کا سردار یا بادشاہ تھا جو لیڈر تھا اس کو انہوں نے بنایا ہوئے بڑا سا سر دکھا کی بنایا جس طرح آپ یہ انگریونگ دیکھ سکتے ہیں یہ پرون زیج کے ٹائم کی ہے گھوڑا بنا ہوئے اور گھوڑے کے اوپر بندہ سوال ہوئے ہیں یہ سارا کوبستان ہے یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی لینڈ ہے یہ بلکل فلیٹ ہے اور جو کہ یہ بتاتا ہے کہ پانی اس سے اوپر تک تھا سارا اوپر والی جگہ بلکل فلیٹ ہوئی بھی ہے لیکن چون چون پانی یہاں سے آہستہ آہستہ یہ ٹائم ختم ہوتا گیا کیونکہ اکھٹا ہے ایک دم سے یہاں سے کیپشنسی نہیں ختم ہو گیا تھا تھوڑے تھوڑے ٹائم میں ساتھ پر آتا ہوتا ہوتا ہے یہ آپ سٹیپ ساری دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ یہاں سے پانی ختم ہوتا جا اور اسی طرح اس سائیڈ پہ جاتے جائے تو یہ نیچے جائی جا رہی ہے اور وہ آگے آپ کو کیپشنسی نظر آ جائے گا آج کے ٹائم کا یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ ٹاپ سے یہ بلکل فلیٹ ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑے تھوڑے سٹیپس بنے ہوئے نیچرلی سٹیپس اس طرح سے بنے ہوئے جتنے بھی سٹونز ہیں یہ سینڈ، سی منرل اور سی شیلز ان ساری چیزوں سے مل کے بنتے ہیں اور انہیں تراشنہ بہت آسان ہوتا ہے اس میں غار بنانے بہت آسان ہوتے ہیں اس پر کسی نہ کسی طریقے کی یہ جو انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں اپنی پوجہ کرنے کے لیے یا ورشپ کرنے کے لیے جو انہوں نے آگس بنائے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں بنانا اس لیے اس ٹائم پہ آسان ہو جاتی تھی کیونکہ یہ پتھر جو ہیں یہ سینڈ کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دو آکس جس کی ورشپ کرتے تھے اس کے بعد اس سائٹ پہ آ جائے تو یہ آپ دو ان کے بندے بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو آپ دو ہندہز دیکھ سکتے ہیں اسی کے لیپٹ سائٹ پہ ایک اور آکس بنائے ہوئے اور آکس سے اوپر دو بکرے یا بکریاں بنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں دو گوٹس ہیں ہاں پر اسی طرح پر یہ ایک آکس بنائے ہوئے یا بیل موسیقی 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 یہ پھر سے برونز ایج کا آگیا جو کہ بڑا ٹیپ انگریپ گیا اور اسی طرح دو آکس بنے ہوئے ایک ویچ میں وائلڈ ہورس بنا ہوئے اور یہ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فورٹی نائن لکھا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نائنٹین فورٹی نائن میں جا کے انہیں ملا تھا یہ والی ان کے سامنے پتھر سٹون آئے تھے اور یہ پہچاند سکے تھے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا موسیقی یہ موسیقی موسیقی اس پتھر پر ایک کیمل بنایا ہے اور یہ جو نائنٹی ٹو نمبر لکھا ہے یہ پتھر انہیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں ملا تھا اس کے نمبر مینشن کیا ہے اور اس کے نیچے یہ جو آپ کو بنابا نظر آرہی ہے یہ کیمل ہے یہ جتنے بھی ہولز آپ دیکھنے ہیں بنے ہوئے یہ پال یہ پتھاتے میں بھی ہوتا تھا سوارا رین ووٹر جو ہے وہ اس میں اکٹھا کیا جاتا تھا جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تو اسے ہمیشہ سے ضرورا ہے مطلب کہ یہ بیس سے بائیس ہزار سال پہلے کیا پیٹھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم کیا ایک پیانو بنابا ہے یا اسے کیا کہیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ پیانو بنا سکتے ہیں یا درم کہہ سکتے ہیں اچھے یہ اس ٹائم کا سٹول ہے کہ اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے بول جوئے میں جو کہ ڈیفرنٹ آواز بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ بیچ میں جو دو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ماریں گے تو ہر سائٹ کے ایک مختلف آواز ہوگا ایدھر آپ کو ایسا میوزیکل اسٹرومنٹ بیس سے بائیس ہزار سال پہلے استعمال ہوا کرتے ہیں اسٹرومنٹ ہے کہ آپ سے بیچ بائیس ہزار سال پہلے استعمال ہوا کرتے ہیں اس کو ٹونز ہیں کیپ بنا اس طرح سے ہوا ہے کہ اس نے پیچ پہ کیا ہے کریپکہ میں نکل نہیں ہوا تو کوبستان ویلی کا ہمارا ٹور کمپلیٹ ہوا اب ہم روانہ ہیں مڈ والکینوز کی طرف مڈ والکینوز جو ہے وہ بھی یہاں سے تقریباً بیسمنٹ کی ڈرائیف میں ہیں اور ابھی وہاں کے لئے روانہ ہونے لگے کوبستان بہت ابردس جگہ لگی انٹرسٹنگ ہے جو پتہ چلتا ہے کہ آج سے بیس بائیس ہزار سال پہلے لائف کیسے ہوا کرتی تھی اور کیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ سمندر ختم ہو کے یا کم ہوتے ہوتے پوری پوری پہاڑیاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہمیں ہمیں مرصہ